اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے جو کرن ٹائم ہے اس کو نوٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کوئی بھی ٹائم ریلیٹڈ فارمیٹ ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے ہم منپلیٹ کرتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے ہم انالائز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کرن ٹائم جو ہے اس کو کس طریقے سے ہم ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ایم ایس ایکسل کی ورک بک میں ٹائم کو کرنٹ ٹائم کو ایڈ کرنے کے لیے جو ایک کمبینیشن کی ہے وہ ہے کنٹرول پلس شفٹ اور سیمی کالن کنٹرول شفٹ اور سیمی کالن کو جب ہم پریس کریں گے تو ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا وہ ریزلٹ ہوگا ہمارا جو کرنٹ ٹائم ہے چل رہا وہ ٹائم ہمارا شو ہوگا اور اگر میں اس ٹائم کے فارمیٹ کو چین کرنا چاہوں تو میں یہاں پہ فارمیٹ سیل پہ جا کے ٹائم پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ فارمیٹس ہیں ہم اس کو ای ایم پی ایم کر سکتے ہیں یہ اس کو جو ہے سیکنڈز کے اکورڈنگ بھی کر سکتے ہیں اس کو چک کرتے ہیں اس سے ہمیں پتہ لگ رہے گا کتنے سیکنڈز سے ساتھ چل رہے فارمیٹ سیل کریں گے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں تو یہ دوسرے پہ آ جاتا ہے مطلب ٹائم کو ہم ڈیفرنٹ فارمیٹس میں ہم کنورٹ کر رہے ہیں جی اب یہ جو کرن ٹائم ہم نے ایڈ کیا ہے شیفٹ پلس کنٹرول پلس اب یہ ہم نے جو کرن ٹائم ایڈ کیا ہے کنٹرول پلس شیفٹ پلس سیمی کالن کے ساتھ یہ جو کرن ٹائم ہے یہ اکورڈنگ ٹو دے اور اکورڈنگ ٹو دیٹ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے لیٹس پوز اگر آپ کل کو یا دے آفٹر ٹومارو جو ہے اس شیٹ کو اس ورک بک کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو اس ورک بک پہ جو ٹائم ہے وہ شو ہوگا جس وقت آپ نے یہ ورک بک اوپن کی ہے تو اس ٹائم کا وہ جو کرن ٹائم ہوگا وہ آپ کو شو ہوگا اس کے لیے یہ جو میتھڈ ہے یہ صرف اور صرف جو کرن ٹائم ہے اس کے لیے ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ لیٹس پوز ایک انڈسٹری ہے اس میں ان اور آؤٹ ٹائم ہے یہ ورکرز کا اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ٹوٹل آرز انہوں نے کتنا مطلب ٹائم ہے وہ سپینڈ کیا ہے فیکٹری میں یا کسی انڈسٹری میں جہاں پہ وہ کام کرنے ہیں تو اس کا سمپل فارمولہ ہے ایکوال ٹائم آؤٹ مائنس ٹائم ان پریس انٹر ایٹ آرز اب اگر میں اسی کو ڈریک ڈاؤن کروں تو یہ میرے پاس تمام جو ہے ورکرز ان کا ان اور آؤٹ ٹائم جو ہے ان کا ٹائم ڈیفرنس ہمیں پتہ لگ جائے گا ہمیں بھی پتہ لگ جائے گا کہ ٹوٹل ورکنگ آرز جو ہیں وہ کتنی تھے جس میں رہ کے انہوں نے کام کیا ہے